طریقہ مطالعہ کی وہی غلطی اگر آپ دیکھیں تو کام کر رہی ہے یعنی ہمارے ہاں جو علماء ہیں میں اکتمام علماء کی بات نہیں کر رہا جس طرح آپ نے ایک امومی ذکر کیا ہے اسی لحاظ سے امومی ذکر کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ علماء کی مجالس میں اور علماء کی صفحوں میں بہت عالی درجے کے لوگ بھی اور صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی موجود ہوتا ہے لیکن آپ امومی ذکر سے لے لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تو طریقہ مطالعہ کی غلطی کیا ہے آپ کے پاس آپ کا دین موجود ہے آپ اس کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے میں اب اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا آپ کے پاس روایات موجود ہیں رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رسبت ہے آپ کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت موجود ہے آپ کے پاس تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سے آثار ہیں آپ کے بعد بعد پر مانے والے مسلمانوں کا دیا ہوا کام ہے جس میں آپ کے فقہ ہیں جس میں آپ کے متقلمین ہیں اور بہت سے لوگ موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سب کچھ کو سامنے رکھنے کے بعد دین کا جائزہ جانا چاہتے ہیں آپ جس جگہ سے شریع کریں گے نتائج مختلف نکلیں گے آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھیں گے آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر حدیث کو سمجھیں گے نتیجہ اور نکلے گا آپ روایات کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھیں گے اس کی بنیاد پر آپ فقہ کو سمجھیں گے نتیجہ اور نکلے گا آپ فقہاتے کی ہوئے کام کو بنیاد بنا کر قرآن کو حدیث کو اور دوسری چیزوں کو سمجھیں گے نتیجہ بالکل اس کے برخلاف نکلے گا تو اثر میں بات یہ ہے کہ آپ کا طریق متعالہ کیا ہے بتانا چاہتے تھے تو آپ کو سب سے کہلے ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کا بتانا کرنا چاہتے ہیں ابھی دیکھئے نا بہت سے لوگ ہیں میں بعض دین کے بارے میں حقائق بتاتا ہوں ان کو تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اجلری بات کچھ کہہ دی اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے میرے اور دوسرے لوگوں کے طریقے مطالعہ میں فرق ہے مجھے جب دین کے بارے میں کوئی بارائے قائم کرنی ہوگی میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھوں گا میں روایات کو اس کی روشنی میں جائزہ لے کے ان کے غصو سنین کو الگ کروں گا میں تاریخ کا جائزہ بھی جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے صحابہ کی تاریخ ہے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا جب میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے تصویر بالکل دوسری آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا غلطیاں کی ہیں ان حرافات سامنے آجاتے ہیں تو آپ اس طرح سے متعالی کرتے ہیں یعنی آپ مذہب کو محمود الرسول اللہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اور تصویر ہوگی اور آپ مذہب کو مسلمان جس طرح کی تیش کر رہے ہیں اس طرح سمجھنا چاہیں گے تو اسلام کی تصویر اور بن جائے گی یعنی یہاں کیران ماس ٹانگ یا دوسرے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ تو خیر قدیم تاریخ میں جائے ہیں بارہ تیرہ ہزار سال کی پرانی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف تیزیموں کا مطالعہ کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام کا مطالعہ چودہ صدیہ اس پر ہوئی ہیں یہ تاریخ کی معلوم حقیقت ہے آپ غلط طریقے سے کر کے دیکھ لیں نتیجہ بالکل مختلف نکلے گا یہی غلطی ہے جس میں ہمارے موجودہ زمانے کے بعض مغرب کے بھی بڑے بڑے علماء مبتلا ہوئے ہیں یعنی وہ مذہب کے نام سے دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سب کی طریقہ پرانیتے ہیں اس کے بعد نئیت بلکل مختلف ہو جاتی ہے یعنی میں آپ شرز کروں کہ مسلمانوں کا آپ جائزہ نہیں ہے معلوم ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نکتہ نظر کی پیدائش کا سبب شہروں کو قرار دے دیں کسی نکتہ نظر کی پیدائش کا سبب دہات کو قرار دے دیں آپ مراکش کی تہذیب کے بعد عوامل میں کسی نکتہ نظر کو دریافت کر لیں بہتر اگر آپ صحیح مطالعہ کریں گے تو آپ تو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ نے ان سب چیزوں کی تعلیم نہیں دی تھی انہوں نے تو یہ دعوت دی تھی توحید پر اس دین کو قائم کیا تھا پھر آپ کے سامنے ان حرافات کی ایک تاریخ ہوگی ٹھیک ہے جائز صاحب اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے تھا پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جائز صاحب ایک اور بات جو کیرن مارن سٹرونگ نے کہ خدا کا جو تصور ہے خارج میں تو خیر اس طرح وہ متعبی شکل میں نہیں مانتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک داخلی تجربہ ہے وہ ایک داخلی اندرونی ایکسپیرینس ہے جو انسانوں کو ہوتا ہے اور وہ انسان کی فطرت مینیشن میں موجود ہے اس نقطہ نظر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اللہ تعالی خود یہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں کا شعور انسان کے اندر اس کی تخلیق کے پہلے دن سے رکھ دیا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو انسان پر بعد میں واضح ہوتی ہیں لیکن یہ احساس کہ ایک میرا خالق ہونا چاہیے اس کا حال تو یہ ہے کہ جیسے ممتہ کو ایک بچہ جبلی طور پر پہچانتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم ذات خداوندی کے تصور کو جبلی طور پر سمجھتے اور پہچانتے ہیں اور اس کا امتحان کیا ہوتا ہے دیکھئے بچہ قادر ہوا آپ نے بچے کو اٹھا کر ماں کے قریب کیا تو آپ نے دیکھا کہ جبلی طور پر وہ اپنی ماں کو پہچان کر اپنے سارے فطری تقاضی پورا کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل یہی معاملہ انسان کا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا تعرف میں کرایا جائے تو وہ اپنے اندر پیاس محسوس کرے لیکن اس کو نام نہ دے سکے لیکن جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا تعرف اس سے کراتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تصور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک دن وہ عدالت لگنے والی ہے ان دونوں چیزوں کے معاملے میں وہ فوری طور پر لپکتا ہے اور معلوم ہے کہ جیسے اس کے ایک ایک روح نے تسکین پا لی ہے یعنی اس کا پورا وجود اس سے نتمن ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے تیرانم آمسلانگ جیسے اس بات کو ایک اور طریقہ سے پیش کرتی ہے میں اس پر کوئی تپسرہ نہیں کرنا چاہتا میں یہ بات اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہی بات کیا ہے چنانچہ دیکھئی ہے جو واقع ہے انسان قرآن میں بات گیا ہے وہ کیا چیز ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ میں نے انسانوں کو ان کی اصل روحانی شخصیت کے لحاظ سے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ انسان قرآن بردکم تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ فطرت کا اہد ہے اس کی بنیاد پر قیامت میں لوگوں کا معاقصہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پروردگار کی معرفت اور اس کی عدالت کا شعور یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھئے پھر بتانے کا یہ صحیح پہلو ہے یعنی آپ انسان کو دیکھیں اس کی فطرت کا جائزہ لیں اس کے گرگے پیش میں پوری کائنات موجود ہے اس کائنات سے مطلب بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں انسان کا وجود خود بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے آپ ان سوالات کو ایک اقلی تقاضے کی حصیت سے دیکھیں کہ وہ کیا تقاضہ کر رہے ہیں اس کے بعد پہ اگلا قدم آپ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ہمارے پاس مستمت ترین شخصیت جیزے ایک میں نے ارز کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگے لیں قرآن کو مركز اور مہبر بنائیں اور اس کی روشنی میں پہ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کا مطالعہ جب آپ اس کی روشنی میں کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ نتیجہ وہی ہے جس کو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا مجھے یہ بتائیے کہ اس نتیجے پر کیا اعتراض ہوتا ہے یعنی جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں آپ ان کو بیان کریں گے تو میں یہ جواب میں اس کے کہوں گا کہ یہ مظاہر تو قرآن خود اس بات کی تاہید کرتا ہے کہ پیش آگے ہیں انسان نے انحراف کیا بہت سے انسان نے ایسے بھتراش لیے جن کو وہ پوچھنے لگ گیا اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کو مطلبے کیا اور انسان کی کیونکہ فطرت میں ایک خدا کا تصور موجود تھا اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی اس بات کو سنا گیا اور پھر بتدریج انسانی تاریخ میں ان کی بات ہی سب سے ادھا قوی سب سے ادھا باکول مان لی گئی اب رہے گئے یہ بات کہ اس کے باوجود انحرافات موجود ہیں موجودہ زمانے میں دیکھیں ایک مسئلہ اس میں ہے وہ یہ کہ قدیم زمانے کی تاریخ میں یہ محققین یہ کہتے ہیں کہ انہیں خدا کے اثار نہیں ملتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں تو مشرکانہ اثار عامال معابد مندر ٹیمپل سب ملتے ہیں خدا کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں خدا کو تو زمین کے اوپر کبھی ایک دیوتا کی حصیت نہیں دی گئی یعنی خدا کو تو ہمیشہ آسمانی باپ کی حصیت سے آسمانی خدا بن کی حصیت سے بانا گیا اور یہ ظاہر بات ہے کہ تجریدی تصور ہے اس کے اندر آپ کے ذہن اور آپ کے فکر میں جو کچھ موجود ہے یہ کسی اس طرح کے اثار میں کیسے بدلے گا آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاتھ و تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ہمارے ہاتھ و تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مابد بنانے کے لیے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو کہا اس سے پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے بعد کتابوں میں کہ یہ مابد یہاں موجود تھا لیکن بارن وہ انسانی تاریخ کے سامنے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے اگر پہلے سے بھی موجود تھا تو ایک جگہ پہ موجود تھا اور یہ بتایا گیا کہ ایک ہی مابد بنایا گیا اور توحید کے ماننے والے جگہ جگہ مابد بھی نہیں بناتے خود اس لکھ ہماری صورتحر یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں آپ کو ایسے کوئی آثار نہیں ملیں گے اگر فرض اللہ مسجدوں کی اوپر کی مارتیں ساری کی ساری ختم کر دی جائے تو این ممکن ہے کل کو کوئی محققت تحقیق کریں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے گئے یہ اسمبلی حال تھے یعنی ہمارے ہم کوئی بت نہیں پڑے ہوئے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو شرطی کے آثار ملیں گے جب ملیں گے توحید کے کہنے سے مل جائیں گے توحید تو سیوہ میں ہوتی ہے تصورات میں ہوتی ہے انسان اس کو بانتا ہے جب اس کو بانتا ہے تو اس کو کس صورت میں دے اس لکھ مسلمانوں نے کوئی توحید کی بنیاد پر آثار مثال کے طور پر ساری دنیا کی تاریخ تبیر ہو گئی ہمارے ہمارے ہورا کام کرے آر پہنچے ہیں آر پہنچے ہیں